بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی پین ٹی وی سے میں ہوں اکساس کر آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہینا روبانی گھر نے کہا ہے کہ فیٹف کے حوالے سے جشن منانا کا بلز وقت ہے گری لسٹ سے نکلنے کا عمل ابھی شروع ہوا ہے ہم چاہتے ہیں فیٹف غیر جانب دار رہے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے امور خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے دہشتگرد کاروائیوں میں مالی معابنت کو روکا مشکل وقت میں ہم نے ایک قوم بن کر کام کیا ہم جانتے ہیں گری لسٹ سے نکلنا کتنا مشکل کام ہے امید ہے پاکستان ہمیشہ کیلئے فیٹف کی گری لسٹ سے نکل جائے گا ہینا روبانی گھر کا کہنا تھا کہ مشاورت کے بعد فیٹف ٹیم جل پاکستان آئے گی یہ اختتام نہیں آغاز ہے ہم اپنی کوشش نہیں چھوڑیں گے ہم چاہتے ہیں فیٹف گیر جانب دار رہے خوشی ہے کہ ایف ای ٹی ایف نے پاکستان کو کلیر کر دیا انہوں نے کہا کہ ایف ای ٹی ایف کی ٹیم پاکستان کا دورہ کر کے شرائط کی تکمیل کا مزید جائزہ لے گی اس میں شک نہیں کہ فیٹف کی شرائط مشکل تھی امید ہے اکتوبر تک گری لسٹ سے نکلنے کا عمل مکمل ہو جائے گا اس سلسلے میں ہم ایف ای ٹی ایف حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں ہینا روبانی کھر نے کہا کہ جب کسی ملک کو گری لسٹ سے نکالا جاتا ہے تو تقنیقی ٹیم کو دورہ کرنا ہوتا ہے پاکستان کا فیٹف اور عالمی برادری سے تابن معیشت کو بہتر بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے اس سلسلے میں قومی اور صوبائی اداروں نے بھی اپنا کام بہترین انداز میں کیا ہم اب اس پوزیشن میں آ چکی ہیں کہ دوسرے ممالک کو معاملت فرام کریں وزیر مملکت نے کہا کہ اب پاکستان کے زیمے کوئی اقدامات زیر التبا نہیں ایک ملک ہمیشہ اس عمل کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے مگر ہم کوئی منفی بات نہیں کریں گے ہم پاکستان کو آگے دیکھنے کے خواہش مند ہیں اس معاملے کا کریڈٹ کسی کو نہیں جاتا اصل جیت پاکستان کی ہے